سلمان کی پوری زندگی پیغام ہے ان لوگوں کے لئے جو حق کی تلاش چندر رہتے ہیں اور یہ پیغام بھی ہے کہ زندگی کتنی بڑی کونہ ہو جائے زندگی کتنی طولانی کونہ ہو جائے اگر انشان حق کی تلاش کے لئے سرگردہ رہتا ہے تو حق کو حاصل کر لیا کرتا ہے سلمان کی عمر نو سال ہے بچپنے کا عالم ہے فارس کے رہنے والے ہیں شیراز یا اسفہان کے قریب کا کوئی علاقہ دہکان کا علاقہ بیان کیا جاتا ہے وہاں پر رہتے ہیں جس قبیلے سے تعلق ہے جس خاننان سے تعلق ہے مجوسی زردش یا آتش پرست تصور کیے جاتے ہیں کل میں نے جملہ کہا تھا کہ مولا نے سندہ سے تعرف کروایا تھا جب ابو وسین نے حضرت سلمان کے بارے میں یہ جملہ کہنا چاہا کہ مولا وہ تو پہلے اسلام پر نہیں تھے فضائل کے اعتبار سے اتنا مرتبہ تو مولا نے کہا کہ پروردگار عالم نے انہیں علوی بنا دیا تھا مگر یہ کہ اس سے پہلے وہ مجوسی تھے پروردگار عالم نے انہیں قریشی بنا دیا اس سے پہلے کہ وہ فارسی تصور کیے جاتے تھے تو حضرت سلمان نو سال کی عمر ہے اپنے گھر میں موجود ہیں اور ایک مرتبہ باپ نے کہا کہ میں بہت تھکاوت محسوس کر رہا ہوں زمینیں موجود ہیں حل چلانے کے لئے آج تم چلے جاؤ حل چلانے کے لئے زمینوں پر نکنے ہیں اور ایک مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک عبادتگہ بنی ہوئی ہے یہ وہ زمانہ ہے جو پیغمبر کی بے عصد سے پہلے بھی دو سو سال پہلے کا زمانہ ہے اوفیشل مذہب جو پروردگار عالم کی ذانب سے اس وقت ہے وہ ہے مسیحی مذہب یہ جو کتاب خدا کے ساتھ موجود ہے مسیحیت موجود ہے اس کے مقابلے میں زردست ہے آتش پرست ہے جو ان کو بالکل برداشت نہیں کرتے مجوسی ہے جو بالکل برداشت نہیں کرتے اور سلمان کا تعلق ایسے ہی کرانے سے ہے جو آتش پرست ہے گھر سے نکلے ہیں حل چلانے کے لئے باپ نے بیجا ہے زمینوں پر جا کر حل چلا ہو یہاں تک کے راستے میں ایک ایسا مقام دیکھا کہ جہاں پر ایک عبادتگاہ کو بنا ہوا دیکھا کچھ لوگوں کو دیکھا جو نعرہ بلند کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ عیسی روح اللہ یعیسی نبی اللہ کہ پروردگار کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے عیسی پروردگار عالم کی وہ نمائندگی کرنے والے ہیں جن کو پروردگار عالم نے بھیجا ہے نبی پروردگار ہے رسول پروردگار ایک مرتبہ کھڑے رہے ملاحظہ کیا کافی دیر تک جستجو کی گئے کام کو انجام دیا گھر واپس آئے ایک مرتبہ باپ نے سوال کیا کہ کیا سبب ہے کہ کافی تاخیر ہو گئی سلمان نے جھوٹ نہیں کہا کہ میں نے راستے میں ایک ایسی عبادتگاہ کو دیکھا جہاں میں نے نورانی چہرے والے لوگ دیکھے عبادت کر رہے تھے کسی اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے کسی رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے مجھے بڑا لطف آیا دیکھتے ہوئے ایک مرتبہ باپ غزب ناک ہوا اور یہ جملہ کہا کہ آئندہ اس مقام کے قریب نہ جانا وہ اچھا مقام نہیں ہے بالکل قریب نہ جانا اور جیسے ہی یہ جملہ سنا ہے ایک مرتبہ حضرت سلمان تصور لاتے ہیں کہ میں نے کوئی ایسا جرم تو نہیں کیا کہ کیا سبب ہے کہ میرا بابا مجھے اس چیز سے روک رہا ہے جس تجو اور بڑھ رہی ہے یہاں تک کہ ایک مرتبہ نوروز کا وقت آیا زردستیوں کے ہاں تو بہت بڑی عید تصور کی جاتی ہے آج بھی فارس والے نوروز کو اس انداز سے مناتے ہیں اگرچہ کہ اس لی اسلامی ویلیوز بھی اپنی جگہ پر ہوں گی گھر کی صفائی ہونے لگی حضرت سلمان کے گھر کے اندر ایک روشندان منا ہوا تھا وہاں پر کچھ کتابیں پڑی ہوئی تھی ایک مرتبہ صفائی کرتے کرتے اس مقام تک پہنچے کتاب زمین پر آ کر گری کتاب کو اٹھایا کھولنا چاہتے تھے ماں نے روک دیا کہ اسے اسی جگہ پر رکھ دو تجسس اور بڑا یہ حق کی تلاش ہے تجسس اور بڑا یہاں تک کہ رات کی تاریخی آئی گھر والے سو گئے ایک مرتبہ کتاب کو نکالا چاند کی روشنگ کے در کتاب کو پڑھنا شروع کیا تو دیکھا کہ یہ اپنے ہی دادا پر دادا کے کسی کی لکھی بھی کتاب ہے جس میں انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ ایک مذہب ایسا دنیا کے اندر آنے والا ہے جس مذہب نے پوری دنیا پر چھا جانا ہے اور اس مذہب کی نشانیوں میں فلا فلا نشانیاں ہیں اور پھر مختلف مذاہب کے کمپریزن کو لکھا ہوا تھا اور پھر لکھا ہوا تھا کہ مسیحیت بھی ہوگی اس کے مقابلے میں زردست ہوں گے آتش پرست ہوں گے اور اگر تم میں سے میری اولاد میں سے کوئی دیکھے تو آتش پرستی کا ساتھ نہ دینا ایک مرتبہ ان جملوں کو پڑھا ہے اور اپنے لیے فیصلہ کر لیا کہ جس نے لکھا ہے اس نے بہتر لکھا ہے اب اس کی جستجو کروں گا اس جستجو کے اندر ان مقامات تک پہنچے کہ جو عیسائیوں کی عبادت گاہ تھی وہاں تک آ کر ان علوم کو حاصل کرنا شروع کیا عیسائیوں کے راہبوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کیا اور جب اپنی کتاب کو متعلق کرنا شروع کیا جو عیسائی مذہب تھا اپنے مذہب کو تبدیل کیا اپنے آپ کو چھپا کر رکھا والدین سے اور جب ان سے پڑھنا شروع کیا تو معلوم چلا کہ یہ دین بھی وہ دین ہے کہ جس کے بعد ایک ایسا حادی آنے والا ہے کہ جس کی ہدایت کے لئے ان تمام انبیاء کو بھیجا گیا اور جب وہ نشانیاں پڑھنا شروع کی تو ایک مرتبہ بتایا گیا کہ یہ صرف مرکز ہوگا ایک نبی آئے گا اس کی نبوت پوری دنیا کے اندر رائج ہو جائے گی اور وہ نبی ایسا ہوگا کہ جس کی خاص تین نشانیاں ہوں گی اب یہ کتابوں میں پڑھ رہے ہیں حضرت سلمان کہ کیا نشانی ہوگی کہ وہ تین چیزوں کے اعتبار سے چیک کیا جا سکتا ہے جت کیا جا سکتا ہے اس کی نبوت کو معلوم کرنا ہو کہ نبی ہے یا نہیں ہے تو تین چیزیں ملاحظہ کر لینا اگر اس کے سامنے صدقہ دیا جائے گا صدقے کو قبول نہیں کرے گا اسے حدیہ دیا جائے گا حدیہ کو رد نہیں کرے گا اور اس کے شانوں کے درمیان دونوں شانوں کے درمیان پشت کی جانب مہر نبوت موجود ہوگی لہٰذا جو اس کو ملاحظہ کرے تو ایمان لے کر آئے سلمان کتابوں کو پڑھتے جا رہے ہیں کتابوں کو در کرتے جا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ان لوگوں سے کہ جو عیسائی تھے کہا مجھے سفر کرنا ہے سفر کیا ایک کافلے کے ساتھ آزم سفر ہوئے کافلے والوں نے دھوکہ دیا کسی شخص کے ہاتھوں بیش دیا غلامی کے اندر آجائے یہودی کے غلام من گئے اور وہ یہودی کا تعلق تھا مدینے سے مدینے پہنچے ہیں شکر پروردگار کیا پروردگار یہی تو پہنچنا چاہتا تھا مدینے پہنچ گئے اور مدینے میں پہنچنے کے بعد روایتیں لکھتی ہیں یہ اس وقت کی عمر ہے کہ جب ہی جوان بھی نہیں ہوئے دو سو سال کی زندگی گزاری ہے حق کی تلاش کے اندر اور دو سو سال کے بعد جب مدینے میں یہ خبر پہنچی کہ مکہ کے اندر ایک ایسا شخص آیا ہے جس نے دین کی دعوت دی ہے مکہ چھوڑ کر مدینے آ رہا ہے اور جب پیغمبر مدینے آئے تو اب سلمان کو ایسا لگا کہ وہ نبی آ گیا جس کی بشارت مجھے کتابوں کے اندر دی گئی اب یہودی کے غلام ہیں باغ میں کام کرتے ہیں مہینے میں ایک چھٹی ملتی ہے اس چھٹی کو اویل کرتے ہوئے حضرت سلمان ایک مرتبہ آئے پیغمبر کے پاس اپنے ہی باقی کچھ خجورے لی پیغمبر کے خدمت میں آئے اور کہا یا رسول اللہ میں آپ کے ابھی دین اسلام کو قبول نہیں کیا ہے یا رسول اللہ میں آپ کے لیے کچھ صدقہ لے کر آیا ہوں پیغمبر نے قبول کیا اور ایک مرتبہ جو برابر میں بیٹھے بھی فقراتے ان میں تقسیم کروا دیا خود استعمال نہیں کیا اگلے مہینے چھٹی ملی اور اس چھٹی کے اندر دوبارہ اس چھٹی کو اویل کرنے کے لیے ایک توفہ لیا پیغمبر کے لیے پیغمبر کے خدمت میں آئے یا رسول اللہ آپ کے لیے ہدیہ لے کر آیا ہوں ہدیہ لے کر جیسے ہی پہنچے پیغمبر نے قبول کیا اور ایک مرتبہ کسی صحابی کو بلایا اور کہا جا کے در سیدہ پر جا کر رکھ کر آ جاؤ یہ دوسری مرتبہ ہوا تیسرے مہینے حق کی دستو جو ہے ایک ایک مہینے کے اندر ایک دن ملتا ہے جب پیغمبر کی زارت ہو سکتی اور تیسرے مہینے جب چھٹی ملی ہے ایک مرتبہ پیغمبر کی زارت کے لیے آئے مسجد النبوی پہنچے مسجد النبوی کے اندر پہنچنا تھا کہ ایک مرتبہ پیغمبر کوئی نظر نہ آئے کوئی نظر نہ آیا سوال کیا وہ اصحاب جو بیچے ہوئے تھے کہ رسول اگرامی قدر کہاں پر ہے کہ وہ رسول تو کسی کے جنازے کے اندر شریک ہونے کے لیے گئے ہیں بقی کی طرف ملیں گے مدینہ کی گلیوں کو وہ چیڑتے ہوئے بقی کے میدان کی طرف گئے قبرستان کی طرف گئے دیکھا پیغمبر تشریع جنازہ کے لیے جا رہے تھے اصحاب ساتھ میں تھے پیغمبر نے اب سار نبوت بصیرت سے دیکھ لیا تھا کہ سلمان آ چکے ہیں ان کی خواہش تھی کہ کوئی ایسا موقع لگ جائے کہ اب مہر نبوت ملاہدہ ہو جائے سلمان کبھی آگے کی جانب آتے ہیں کبھی پیسے کی جانب آتے ہیں یہاں تکیہ یقایق پیغمبر نے ایک عجیب کام کیا اپنی کمیس کے بٹنوں کو کھولا اور اس انداز سے جھکے کہ پس سے کمیس اوپر ہوئی مہر نبوت کو سلمان نے ملاہدہ کیا اور جیسے ہی سلمان نے ملاہدہ کیا پیغمبر مسکرا کر کہنے لگے سلمان تیسری نشانی بھی دیکھ لی اب آ کر خود اعلان کرو گے یا ہم بتائیں کہ کون آیا ہے آ کر خود بتاؤ گے یا ہم اعلان کریں سلمان نے ہاتھ پکڑا ہے پیغمبر کا اور ایک مرتبہ کلے میں کو جاری کیا ہے کہا یا رسول اللہ یہی تین نشانیاں تھی جن کے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا اور اس کے بعد سے سلمان اس انداز سے پیغمبر کے قریب ہوئے کہ اب یہودی کے باق سے آزاد کروایا ہے تو پیغمبر نے آزاد کروایا ہے کہ یہ سلمان کہتے غلامی کے اندر ہوں یہودی کے باق کے اندر ہوں یہودی کے باق میں پیغمبر گئے ہیں اور ایک مرتبہ جملہ کا ہے کہ کوئی ہے اس کو آزاد کرانے والا یہودی نے بھی منمانک قیمت مانگی ہے کہ مجھے فلاں اتنے سارے درخت چاہیے یہ خود موجزہ ہے آج بھی لوگ مدینے میں جاتے ہیں باغے سلمان فارسی کی دارت کرتے ہیں کہ جا کر دیکھتے ہیں کہ اس جگہ پر جب پیغمبر گئے پیغمبر سے جب مطالبہ کیا گیا کہ اتنے سو درخت ہے دو سو درخت چاہیے پیغمبر اپنے ہاتھوں سے میں غلام تھا مجھے آزاد کر آیا تو محمد مصطفیٰ نے کر آیا